موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفاء وسلام علی عباده الذین استفاء اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشہد ان محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اما بعد ناظرین اکرام پروگرام روشنی کے ساتھ ایک دفعہ پھر حضر خدمت ہیں اور آج کا ہمارا موضوع خاص موضوع ہے آج کے دن کے حوالے سے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تمام جو امت مسلمہ ہے پاکستان کے اندر وہ آج عید الازحہ کا دن منا رہی ہے تو اسی مناسبت سے آج کا ہمارا موضوع فلسفہ قربانی ناظرین اکرام فلسفہ قربانی قربانیاں ہم کرتے ہیں آج کے دن میں سب سے بڑا کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے دن میں جو سب سے بڑا کام ہے جو مسلمان کرتے ہیں سب سے اہم کام وہ قربانی کا کام ہے اور قربانی کیا ہے یہ جس کو ہم قربانی کہتے ہیں وہ کوئی ایک جانور بازار سے خریدنا اور پھر اس کا خون بہا دینا اور پھر اس کا گوشت خود بھی کھا لینا غریبوں میں بھی تقسیم کر دینا اور پھر کچھ بے شک اپنے اپنے لیے زخیرہ کر کے رکھ لینا یہ تینوں حصے کر کے اور تینوں حصوں میں تقسیم کر کے آدمی رکھ سکتا ہے یا بغیر حصے تقسیم کے بھی رکھ سکتا ہے ناظرین اکرام یہ جو قربانی ہے اس کو عربی میں اضحیہ کہتے ہیں ایک قربانی وہ ہے جو حجاج کرام منع میں کرتے ہیں اس کو عربی زبان میں حدی کہتے ہیں ناظرین اکرام ایک اور قربانی ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں ایسار یعنی اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دینا اور پھر اپنی جان تک قربان کر دینا لوگ دین پر اپنی جانیں قربان کرتے ہیں اپنا وقت قربان کرتے ہیں اپنی زندگیہ قربان کرتے ہیں وہ بھی قربانی کہلاتی ہے اب یوں قربانیاں کئی قسم کی ہیں لیکن اردو زبان چونکہ محدود زبان ہے لہذا اس میں ان تمام قسم کی قربانیوں کے لیے ایک ہی لفظ ہے اور وہ ہے قربانی کہ فلان شخص نے اپنی جان کی قربانی دے دی فلان شخص نے اپنے وقت کی قربانی دے دی فلان نے اپنے وطن پر قربانی دے دی اپنے دین پر قربانی دے دی یہ مختلف الفاظ ہم مختلف مواقعے پہ استعمال کرتے ہیں لفظ ایک ہی ہے اس کا نام ہے قربانی حقیقت بات یہ ہے کہ جس قربانی کا ہم آج کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں یہ ہے ازحیہ ازحیہ جانور ضبا کرنا اور جانور ضبا کر کے ہم کونسی قربانی دیتے ہیں قربانی تو اصل میں جانور دیتا ہے جان تو پیش کرتا ہے جانور ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں ازحیہ بہرحال اس کا فلسفہ کیا ہے یہ کیوں ہم جانور قربان کر کے یہ ہمارے کھاتے میں قربانی آ جاتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اوزحیہ کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ جس شخص کے پاس بھی یہ استطاعت ہے اس کو یہ قربانی کرنی چاہیے اس بنیاد پر بہت سارے علماء کرام کا خیال یہ ہے کہ اوزحیہ کرنا یعنی قربانی کرنا ہر صاحب استطاعت کے طرف سے واجب ہے اور اگر کوئی شخص نہیں کرتا یعنی اس قدر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے فضائل بیان فرمائے کہ ایک صحابی جس کے پاس کچھ بھی قربان کرنے کو نہیں تھا اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تو ایک بکری کھڑی ہے یا ایک اونٹنی ہے دودھ دینے والی یا دودھ دینے والی بکری اصل میں الفاظ حدیث میں منیحت الانساء آتے ہیں کہ وہ ایک ہے جس پر گویا ان کا گزر اوقات ہے تو کیا میں اس کو قربان کر دوں تاکہ یہ فضیلت مجھے بھی حاصل ہو جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں وہ نہ کرو اس لیے کہ اس کے بعد تمہارا گزر اوقات مشکل ہو جائے گا تم ایسا کرو کہ یہ جو ذلحج کے پہلے دس دن ہیں چاند نظر آنے کے بعد تم اپنے ناخن نہ کٹنا اور اپنے بال نہ کٹنا اور جس وقت نماز ہو جائے تو اس کے بعد تم یہ ناخن کٹ لینا اور حجامت بنوا لینا تمہیں اللہ تعالیٰ قربانی کا ثواب دے دے گا اب یہ گویا ایک قربانی کا ثواب حاصل کرنا اور قربانی کے لیے تگو دو کرنا اور اس کے لیے کوشش اور محنت کرنا یہ صحابہ اکرام کے درمیان ایک عمومی بات تھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو قربانی جو میں نے عرض کیا کہ جانور دیتا ہے اور یہ نماز کے بعد یہ کام کیا جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے ہم نماز پڑھتے ہیں نماز پڑھیں گے اور نماز پڑھنے کے بعد قربانیاں کریں گے اور جس شخص نے کوئی قربانی کر لی جانور قربان کر دیا نماز پڑھنے سے عید کی نماز پڑھنے سے پہلے تو اس نے گویا ایک جانور زبا کر کے گوشت تو کھا لیا لیکن اس کی قربانی قبول نہیں ہوتی اس کی عزیہ قبول نہیں ہوتی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فلسفہ قربانی کیا ہے یہ ہم قربانیاں جو کرتے ہیں اس کی اصل حکمت کیا ہے ناظرین اکرام ایک حدیث ہے جس کے بارے میں اگرچہ اس کے سند کے بارے میں علماء کرام کو کلام ہے کہ اس کی سند میں کچھ مسائل ہیں لیکن اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا صحابہ اکرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ جو جانور قربان کرتے ہیں یہ کیسی قربانی ہے یہ کیوں قربانیاں کرتے ہیں یعنی سوال یہ بنیادی طور پر یہی ہے کہ جو میرے اور آپ کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ قربانی تو اصل میں یعنی جو ہم اردو میں قربانی جس کو کہتے ہیں جان تو قربان ہوتی ہے جانور کی قربانی تو ہوتی ہے جانور کی تو ہم کیا قربانی دیتے ہیں جانور کو قربان کر کر چند روپے ہمارے صرف خرچ ہوتے ہیں اور اس کے گلے پہ چھری پھرتی ہے اور ہم سمجھتے ہیں ہم نے قربانی کی تو ما حادہ العداہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں ہم کیوں کرتے ہیں اس سوال کے جواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمہارے باپ ابراہیم کے سنت ہے اللہ اکبر اس میں اس چھوٹے سے فقرے میں ناظرین اکرام یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ حدیث اگرچہ اگر صحیح ہو اور اس کی سند کے اعتبار سے اگر اس میں کلام ہے لیکن یہ قرآن پاک کے مفہوم کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے بھی کہا کہ جب ان سے کہا گیا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سارے امتحانات میں کامیاب کیا تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جو انعام دیا فرمایا کہ میں نے تمہیں امام انسانیت بنا دیا قَالَ اِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَابَا میں تمہیں ساری انسانیت کا امام بناتا ہوں ابراہیم علیہ السلام نے اسی وقت یہ سوال کیا تھا وَمِن ذُرِّيَّتِ اللہ میرے اولاد میں سے بھی بنانا تو فرمایا کہ لَا يَنَعَلُ عَهْدِ ظُعْلِمِينَ ظالموں کے لیے میرا وعدہ نہیں ہے اب بات یہ سمجھ میں آئی جہاں ابراہیم علیہ السلام نے ذریعت کی بات کی تھی تو حقیقی ذریعت ہو یا معنوی ذریعت ہو اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں سنت وَبِيكُمْ اِبْرَحِيم تو ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے ان کی معنوی اولاد ہو یا ان کی حقیقی اور صلوی اولاد ہو ان کی اولاد میں جو بھی ان کے نقش قدم پر چلے گا ان کا عصوہ اپنائے گا اصل میں یہ سنت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور ابراہیم علیہ السلام کی سنت کیا ہے ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کیا ہے قرآن نے یہ بھی کہا سورہ ممتہنہ کے اندر کہ تمہارے لیے جو عصوہ حسنہ ہے ایک تو عصوہ حسنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے جو کہ سورہ احزاب کے اندر فرمایا لقد کانا لکم فی رسول اللہ عصوہ حسنہ کہ تمہارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بہترین نمونہ ہے کہ اس کے اوپر تم عمل کرو اس کے اوپر چلو اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونہ ہونے کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ممتہنہ میں فرمایا کہ جو ابراہیم علیہ السلام ہے ان کے جو ساتھی ہیں ان کے زندگی میں بھی تمہارے لیے عصوہ حسنہ ہے قد کانت لکم عصوہ الحسنہ فی ابراہیم والذین آمنوا معاہو ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو لوگ ایمان والے ساتھی ایمان لائے ان کی زندگی میں بھی تمہارے لیے نمونہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ابراہیم علیہ السلام کی حیات کا آپ کی عصوہ حسنہ کا اس ملت کے ساتھ خصوصی تعلق ہے اور ملتِ ابراہیمی کے پیروکار ہونے کا دعویٰ کرتے تھے یہودی بھی ملتِ ابراہیمی کا پیروکار ہونے کا دعویٰ کرتے تھے عیسائی بھی اور ملتِ ابراہیمی کے پیروکار ہونے کا دعویٰ کرتے تھے مشرقینِ مکہ بھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کریم نے قرآن میں پیش کیا کہ اصل ملت ابراہیمی کے پیروکار یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی اور آپ کے ماننے والے ہیں لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد فرمانا کہ سننت ابیكم ابراہیم یہ قرآن پاک کے اس مفہوم کے این مطابق ہے کہ ملت ابراہیمی کی پیروی کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوائے حسنہ ہے آپ نے ملت ابراہیمی کی پیروی کی اور ہمیں بھی ملت ابراہیمی کی پیروی کرنے کا حکم ہے لہٰذا وہ جو قرآن پاک میں سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے امتحان ہوئے اور ابراہیم علیہ السلام سارے امتحانوں میں پاس ہو گئے اور پھر جا کے اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ میں تمہیں امام انسانیت بناتا ہوں اور ابراہیم علیہ السلام نے مطالبہ کیا کہ اللہ میری اولاد میں سے بھی امام بنانا تو فرمایا اللہ ینا الوحد الظالمین ظالموں کے لیے امامت کا وعدہ نہیں ہے ظالموں کے لیے کسی قدر قیادت کا وعدہ نہیں ہے البتہ جو عادل ہوں گے جو لوگ ظالم نہیں ہوں گے جو ابراہیم کے عصوہ پر چلتے ہوں گے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوہ پر چلتے ہوں گے ان کے لیے تو وعدہ ہے لہذا یہی بات یہاں فرمائی سنت عبیقم ابراہیم اب آجائیے اس حدیث کو قرآن پاک کے آیات کے مفہوم کے ساتھ ریلیٹ کرنے کے بعد اب آپ آجائیے اس بات پر کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت اگر ہم یہ سنت عبراہیمی کی پیروی کرتے ہوئے جانور قربان کر رہے ہیں تو کیا ابراہیم علیہ السلام نے جانور قربان کیا تھا ابراہیم علیہ السلام نے جانور تو قربان نہیں کیا تھا ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنا بیٹا قربان کیا تھا ابراہیم علیہ السلام نے تو اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے پیش کیا تھا تو یہ بات سمجھنے کے لیے اور اس قربانی کے فلسفے کو سمجھنے کے لیے ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پر نگاہ دوڑانی پڑے گی آپ قرآن پاک کے اسی مفہوم کو اسی آیت کے مفہوم کو سامنے رکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بہت سارے امتحانات میں آزمایا یعنی بہت سارے امتحانات کیے اللہ اکبر فاتمہنہ ابراہیم علیہ السلام سارے امتحانوں میں پاس ہو گئے یہ ہے وہ بات کہ امتحان کیے ابراہیم علیہ السلام پاس ہو گئے پاس ہوئے تو امام انسانیت کا لقب ملا قول اینی جائلوکل الناس اماما جا تجھے میں میں انام دیتا ہوں تو میں میں امام انسانیت بناتا ہوں قول ومن ذریتی اللہ میری اولاد میں سے بھی دے فرمایا لا ینالو عحد الظالمین ظالموں کے لئے میرا وعدہ نہیں ہے تو نتیجہ یہ نکلا ناظرین اکرام کہ جو جو شخص امتحان میں پاس ہوگا امتحان تو اللہ تعالی حرکہ کرتا ہے یہ صرف ابراہیم علیہ السلام کا امتحان نہیں کیا اللہ نے مجھے اور آپ کو ہم سب کو پیدا ہی امتحان کے لئے کیا ہے مجھے اور آپ کو ہم سب کو اللہ نے امتحان کے لئے پیدا کیا یہ موت اور زندگی کا کارخانہ اللہ نے بنایا ہی اس لئے ہے کہ تاکہ تمہارا امتحان کرے کہ تم میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے اور اچھا عمل احسن و عمالہ حسن عمل کا امتحان ہے یہ امتحان کسرت عمل کا نہیں حسن عمل احسن محسن کون ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَمَنْ اَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ اَسْلَمَ وَجَهُهُ لِلَّهُ اس سے بہتر دین کس کا ہوگا بہترین دین اس کا ہے کہ جو شخص اپنا آپ اپنے اللہ کے سپرد کر دے وَمَنْ اَحْسَنُ دِينًا دین کے اعتبار سے اس سے اچھا کون ہے جو اپنا مِمَّنْ اَسْلَمَ وَجَهُ لِلَّهُ جو اپنا آپ اللہ کے سپرد کر دے وَهُوَ مُحْسِن اور وہ محسن ہو محسن کون ہوتا ہے محسن وہ ہوتا ہے جو یہ نہیں دیکھتا کہ میں کتنے نمبروں سے پاس ہو جاؤں گا وہ یہ نہیں دیکھتا امتحان میں کہ میں چالیس نمبر لے جاؤں گا تو میں پاس ہو جاؤں گا تینتیس نمبر میں پاس ہو جاؤں گا وہ محسن نہیں ہوتا محسن وہ ہوتا ہے جو بہتر سے بہتر کرتا ہے اس کو معلوم ہوتا ہے کہ میرے تینتیس نمبر آ رہے ہیں چوالیس نمبر آ رہے ہیں لیکن وہ اس سے بہتر کوشش کرتا ہے کوشش جاری رکھتا ہے اس کو یہ بھی پتا چل جائے کہ میرے نوے نمبر آ رہے ہیں پھر بھی وہ کوشش کرتا رہتا ہے جو بہتر سے بہتر کی کوشش کرتا ہے وہ محسن ہوتا ہے اللہ فرماتا ہے جو محسن ہو اور جو اپنا آپ اپنی ذات اپنا سب کچھ اللہ کے سپرد کر دے اس سے بہتر کسی کا دین کس کا دین ہوگا تو کسی کو اگر سمجھ نہ آئے یہ آیت چل رہی ہے ابھی یعنی اللہ ہمیں محسن بنانا چاہتا ہے اور واللہ یحب المحسنین اللہ محسنین کو پیار کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اس سے بہتر دین کس کا ہوگا جو محسن ہو نہیں بات سمجھ میں آئی تو فرمایا وَاتَّبَعَ مِلَّتَ عِبْرَاهِيمَ حَنِيفَةَ حوالہ ابراہیم کا ہے کہ اگر تمہیں سمجھ نہیں آئی کہ محسن کیسا ہوتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کر لو جو ابراہیم کا طریقہ تھا جو ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا اس کی پیروی کر لو تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ محسن کون ہوتا ہے سبحان اللہ لہذا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو امتحان کے اس فنومنہ کے ساتھ جوڑ کے دیکھیں تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ امتحان تو ہر شخص کا ہو رہا ہے فرق صرف یہ پڑتا ہے کہ جو چھوٹے امتحانوں میں فیل ہو جاتا ہے اس سے بڑا امتحان نہیں لیا جاتا تاریخ انسانی میں واحد ہستی ہے ابراہیم علیہ السلام جن سے یہ تک امتحان لیا گیا کہ تم اپنا بیٹا قربان کر دو انہوں نے تو بیٹا قربان کیا تھا اس کی جگہ پر دنبہ جو قربان ہوا یا منڈہ جو قربان ہوا وہ اللہ نے جنت سے لا کے رکھ دیا وہاں پہ اور وہ تو اللہ کی طرف سے ہوا تھا ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے تو قربانی جو پیش کی گئی تھی وہ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کی گئی تھی لہٰذا آج کے دن میں قربانیاں کرتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کو دیکھئے کہ اس کا فلسفہ اور حکمت کیا تھی ابراہیم علیہ السلام کے اس اپنے بیٹے کو قربان کر دینے کے لیے پیچھے جذبہ کچھ اور کارفرما نہیں تھا سوائے اس کے کہ اللہ جس بھی بات کا امتحان کرے میں اس کے لیے تیار ہوں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ امتحان کرتے گئے اور ابراہیم علیہ السلام امتحانوں میں پاس ہوتے گئے تو جب بیٹا قربان کرنے کے لیے کہا گیا تو یہ امتحان اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ نہیں لے لیا یہ امتحان ایک تسلسل کے بعد ایک تدریج کے بعد یہ موقع آیا کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا قربان کرنے کے لیے کہا اور امتحان ظاہر ہے جو آدمی چھوٹے امتحان میں فیل ہو جائے اس سے بڑا امتحان کوئی نہیں لیتا امتحان میرا اور آپ کا ہم سب کا اورا ہے فلسفہ قربانی سمجھ لیجئے ناظرین اکرام کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا اللہ خود فرماتا ہے ایک امتحان نہیں لیا اللہ نے کئی امتحانات لیے فاتمہن ابراہیم علیہ السلام نے ساری آزمائشیں پوری کر دیں سارے امتحانوں میں پاس ہو گئے اللہ اکبر اب ابراہیم علیہ السلام جو امتحانات لیتا گیا اللہ تعالی اور ابراہیم علیہ السلام پاس ہوتے گئے تو جو ابتدائی امتحان ہوا تھا نا ناجنے کرام وہ وہی امتحان تھا جو میرا اور آپ کا ہو رہا ہے اور وہ سب کا ہو رہا ہے اللہ تعالی نے پوری زندگی میں ہر شخص کو ہمیں پیدا ہی اللہ نے امتحان کے لیے کیا ہے اللہ ذی خلق الموت والحیات یہ موت اور زندگی کا کارخانہ بنائی اس لیے ہے کہ تاکہ تمہارا امتحان کیا جائے کہ تم میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے احسن عملہ اور احسن کون ہوتا ہے ومن احسن دینا میں ارز کر چکا ہوں کہ ومن احسن دینا اس سے بہتر دین کس کا ہوگا ممن اسلام وجہہو للہ جو اپنا آپ اپنے اللہ کے سفرد کر دے اور وہو محسن اور وہ ہر وقت بہتر سے بہتر کرنے کی فکر میں ہو کہ میں بہتر سے بہتر میں اللہ کے قرب میں آگے سے آگے کیسے جا سکتا ہوں اس کا پریکٹیکل ایگزیمپل یہ ہے کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی تو دیکھ لیں اب ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں قرمانی یہ پہلی دفعہ نہیں آئی کہ آپ بیٹا قرمان کر دو پہلا امتحان جو ہوا تھا وہ وہی تھا جو میرا اور آپ کا ہم سب کا ہو رہا ہے اللہ نے ہر شخص کی فطرت میں توحید رکھ دی ہے ہر شخص کی فطرت میں توحید موجود ہے اور فرق صرف یہ پڑتا ہے کہ ہم اس فطرت کے امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں جو اقل و شعور کا امتحان اللہ تعالی ہم سے لے رہا ہے جو امتحان کی سب سے پہلی سطح ہوتی ہے کہ آپ اپنے اقل و شعور کو کام میں لاکر آپ اردگرد کی چیزوں کو سمجھیں اور سمجھ کر اس کے بارے میں اس رویے کا اظہار کریں جو یہ اقل اور شعور جو اللہ نے سلیم الفطرت لوگوں کے اندر رکھا ہے جو اللہ تعالی نے ہر شخص کے اندر رکھا ہے اور ہر وہ شخص جس نے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اس فطرت کی سلامت کو اس فطرت کی سلامتی کو خراب نہیں کیا اور وہ سلیم الفطرت ہے ہر وہ شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اقل و شعور کا تقاضہ کیا ہے اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیدا ہونے والا بچہ وہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے وہ اسی سٹینڈرڈ پہ پیدا ہوتا ہے اور کون سی فطرت فطرت اللہ اللہ فطر الناس علیہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یہ وہی دین فطرت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا لہٰذا ہر شخص فطرت کو سمجھتا ہے اور لیکن اس امتحان میں جو پاس ہوتے ہیں وہ اگلی سٹپ پہ آگے ہو جاتے ہیں ظاہر ہے جو چھوٹا امتحان پاس نہیں کرتا اس سے بڑا امتحان تو کوئی نہیں لیتا جو کچھی جماعت کا امتحان پاس نہ کرے جو کیجی ون کا امتحان پاس نہ کرے اس کو پریمری میں کون بٹھاتا ہے جو پریمری کا امتحان پاس نہ کرے اس کو میڈل میں چھتی ساتھویں آٹھویں میں کون بٹھاتا ہے اور جو آٹھویں میں فیل ہو جائے اس کو نمی دسویں میں کوئی نہیں بٹھاتا علیہ حضر قیاس جس شخص نے کبھی پرائمری پاس نہ کی ہو وہ کیا جانے کے امے کیا ہوتا ہے اور پی ایچ ڈی کیا ہوتی ہے سبحان اللہ یہی فرق ہے ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات میں اور قربانی کی حکمت میں جو ہماری قربانیاں اور ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ہیں اس میں یہی فرق ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے امتحانوں میں فیل ہو گئے ابراہیم علیہ السلام سارے امتحانوں میں پاس ہو گئے ان کو یہ حکمت سمجھ میں آگئی ان کو یہ لذت قربانی کی اور یہ چاشنی قربانی کی سمجھ میں آگئی اور انہوں نے یہ لطف حاصل کر لیا ہمیں یہ سمجھ نہیں آئی اور ہم نے یہ حاصل نہیں کیا فرق یہ امتحان کے پاس کرنے اور نہ کرنے کا ہے امتحان ہر ایک کا ہوتا ہے آپ اس کو یوں سمجھ لیجیے اس مثال سے کہ جس وقت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان پہلا مرحلہ تھا امتحان کا تو وہ کیا تھا ابراہیم علیہ السلام کس گھر میں پیدا ہوئے تھے ایسا گھرانا جو بت پرست گھرانا نہیں تھا بلکہ بت گھر گھرانا تھا یعنی اس گھر میں بت بنائے جاتے تھے بت بنا کر بیچے جاتے تھے اور وہ یعنی ایک پروہت کا گھرانا تھا اور بت پرستوں میں بھی ایک بہت نمائی گھرانا تھا اس میں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں اور آپ یہ اپنے آپ سے پوچھیں اور تصور کریں کہ ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلے کس نے بتایا تھا کہ یہ بت خدا نہیں ہو سکتے کس نے بتایا تھا ان کے باپ نے سب سے پہلی تربیہ تو ماں باپ کرتے ہیں یا پھر ان کو وحی آئی تھی وحی بھی تو نہیں آئی وحی تو بعد میں آئی عمر نبوت تو چالیس سال ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے جو سب سے پہلا سوال کیا اپنے والد سے اور اپنے ساری قوم والوں سے کہ یہ کیسی تم نے بت پرستی کا آغاز کر رکھا ہے اور یہ تم کیسا بتوں کی پوجہ میں لگے ہوئے ہو یہ کیا کرتے ہو یہ سوال ابراہیم علیہ السلام نے کس بنیاد پر کیا تھا یہ ہاتھوں کی بنائی بھی مورتیاں جن کے اوپر تم مجاور بن کے بیٹھ جاتے ہو یہ تمہارے رب کیسے ہو سکتے ہیں یہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں یہ سوال ابراہیم علیہ السلام نے کس بنیاد پر کیا یعنی کیسا خوبصورت سوال ہے ابراہیم علیہ السلام گویا یوں سمجھ لیجئے کہ وہ سارا معاشرہ جو بت پرستی پر مطمئن تھا اور سارا معاشرہ ٹھہرہ ہوا معاشرہ تھا وہاں فکر کا کوئی عمل جاری نہیں تھا وہاں کوئی ریسرچ نہیں ہو رہی تھی وہاں کوئی تحقیق نہیں ہو رہی تھی وہاں کوئی تربیت کرنے والا نہیں تھا ابن عہیم علیہ السلام کو یہ جو سوال پیدا ہوا ان کے ذہن میں یہ اس اقل و شعور اور اس فطری جو اللہ تعالی نے فطری طبیعت عطا فرمائی تھی اور اس سلیم الفطرت عقل و شعور کی وجہ سے یہ سوال پیدا ہوا کہ یہ ہاتھوں سے بنائے ہوئے سنم یہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں لہٰذا سوال کر دیا اپنے باپ سے بھی اور ساری قوم سے یہ ہے وہ آغاز ناظرین اکرام کہ جب عبراہیم علیہ السلام پہلے امتحان میں پاس ہوئے تو بس اب پھر اگلا امتحان تھا پھر اس سے اگلا امتحان تھا پھر یہ امتحان آیا کہ والدین نے کہا کہ وہجورنی ملیہ کہ میرے میں گھر سے نکل جاتا ہوں کچھ دیر کے لیے اب میرا اور تمہارا اکٹھے رہنا مشکل ہے اس لیے کہ ظاہر ہے جو بدپرستی کا منبا اور ماخص اور بدپرستی کا قائد گھرانا ہو اس کے اندر ایک باغی پیدا ہو جائے جو اس بدپرستی کے لیے بغاوت کا اعلان کر دے تو پھر اس گھر میں اکٹھے وہ نہیں رہ سکتے لہٰذا باپ نے نکال دیا وہجورنی ملیہ چھوڑ دے میرا گھر اللہ حکم چلے گئے گھر چھوڑنا پڑا وطن چھوڑنا پڑا ملک چھوڑنا پڑا قوم چھوڑنی پڑی سب کچھ چھوڑتے چلے گئے یہ ہیں وہ قربانیاں جو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے لیں یہ ہیں وہ امتحانات جو ابراہیم علیہ السلام سے اللہ لیتا گیا ابراہیم علیہ السلام سارے امتحانوں میں پاس ہوتے گئے ایک وقت آیا ناظرین کرام کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے یہ امتحان لیا جان کا سب سے بڑا امتحان ناظرین کرام اس دنیا میں اگر کوئی امتحان ہے تو اپنی جان کا ہے جو ہم سمجھتے ہیں اس کے بعد اولاد کا امتحان ہے اللہ اکبر اللہ تعالیٰ نے جان کا امتحان بھی لیا تو ابراہیم علیہ السلام اس میں بھی بواس ہو گئے یعنی ساری دنیا اکٹھی ہو گئی وقت کا نمرود اللہ اکبر اس نے پورا اپنا لاؤ لشکر کے ساتھ ابراہیم اکیل ابراہیم علیہ السلام ان کا مقابلہ کیا آگ کا علاؤ دہکایا اور یہ تیہ کیا کہ اس کے اندر جو ہے وہ ان کو پھیک دیا جائے گا آگ بھڑکائی جا رہی تھی آگ دہکائی جا رہی تھی بڑے راستے تھے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی وہ اور ہمارے جس طرح کے حالات ہمارے ہوتے ہیں کہ بہانے ہمارے پاس ہوتے ہیں کتنے بہانے تھے ابراہیم علیہ السلام کے پاس اور شرح بہانے کہ آپ اپنی جان بچانے کے لیے تو کچھ بھی کر سکتے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے کوئی بھی مسلحت کا راستہ اختیار کر سکتے ہیں بات صرف اتنی ہے کہ مسلحتوں سے ناظرین اکرام پھر امتحان پاس نہیں ہوتے مسلحتوں سے پھر غروج حاصل نہیں ہوتا مسلحتوں سے پھر قربِ الہی حاصل نہیں ہوتا جو لوگ مسلحتوں کی طرف جاتے ہیں وہ جو اقبال نے بڑا شاندار تقابل پیش کیا ہے موازنہ کیا ہے عقل اور عشق کا اللہ اکبر وہ کہتے ہیں عشق فرمودہ قاسد سے سب و گام عمل عشق فرمودہ قاسد سے سب و گام عمل عقل سمجھی ہی نہیں مانیے پیغام ابھی اللہ اکبر بے خطر کرود پڑا آتشے نمرود میں عشق عقل ہے مہوے تماشائے لبے بام ابھی عقل تو سوچتی رہ جاتی کہ میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا اقبال کی جو استلاح ہے عشق کی ہم اس کو اس لفظ سے قطع نظر کہ اس لفظ کا پس منظر کیا ہے اور پیش منظر کیا ہے یوں سمجھ لیئے کہ ایک طرف عقل ہوتی ہے فکر ہوتا ہے تفکر اور تدبر ہوتا ہے دوسری طرف ایمان ہوتا ہے اور یہ بات جو میں ارز کر رہا ہوں کہ عقل کا موازنہ جب اقبال عشق سے کر رہے تو اصل میں اس سے مراد ایمان ہے میرے سامنے قرآن پاک کا وہ مقام ہے جہاں سورہ تاہہ کے اندر خاص طور پر اللہ تعالی نے جادوگروں کا ذکر کیا کہ جو مقابلہ کرنے آئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ اکبر اور وہ جب مقابلہ کرنے آئے تھے تو بارگیننگ کر رہے تھے فیرعون کے ساتھ کہ تو ہمیں کیا دے گا گویا عثم کا خیال تھا جیت تو ہم نے جانا ہی ہے تو جیتنے پر کیا ملے گا اس نے انامات کا اعلان کیا انامات ملیں گے یہ ملے گا وہ ملے گا ساتھ میں اپنی جو خاص میری محفل ہے مقرب خاص بنا لوں گا بڑا انام تھا بارگیننگ ہو گئی اور کچھ دیر بعد جب انہوں نے دیکھا کہ ہماری رسیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصاق کھائے جا رہا ہے اور ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ جادو نہیں ہو سکتا اس لیے کہ جادو کے ڈائنامکس ہی اور ہوتے ہیں جب ان کو یہ سمجھ آ گئی کہ جادو نہیں ہے تو انہوں نے فوراً اعلان کر دیا آمنا بے رب حارون و موسیٰ ہم موسیٰ علیہ السلام اور حارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے جب وہ ایمان لے آئے تو اس کے بعد وہی فرعون ہے جس سے ابھی تھوڑی دیر پہلے یعنی وقت کی سپر پاور ہے اس سے تھوڑی دیر پہلے بارگینی ہو رہی تھی اور سارے معاملات اس کے ساتھ تیہ کیے جا رہے تھے اس وقت وہ حالت بے ایمانی میں تھے وہ حالت کفر میں تھے وہ ایمان کی چاشنی ان کو ملی نہیں تھی ایمان کی لذت سے وہ عاشنا نہیں ہوئے تھے لیکن تھوڑی دیر بعد جب آمنہ کہہ دیا مان لیا اللہ اور اس کے رسولوں کو مان لیا موسیٰ علیہ السلام کی ہر بات کو مان لیا موسیٰ کے رب کو مان لیا اللہ اکبر آمنہ برب العالمین رب موسیٰ و حارون مختلف مقامات پر اللہ تعالی نے مختلف الفاظ میں بتایا ہے جب وہ ایمان لا چکے تو اس وقت وہی فرعون وہی وقت کی سپر پاور وہ اس کو کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا اور میں لو قتلنکم ولو صلبنکم فی جزوع نخل میں تمہیں قتل کر دوں گا اور ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا اور تمہیں میں سولی پہ چڑھا دوں گا درختوں کی جڑوں میں تمہیں سولی پہ چڑھا دوں گا پھر یہ بھی کہا کہ میں پھر تمہارے ہاتھ کٹ دوں گا وَلَا أُقَتْتِ عَنَّ عَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافِ تمہارے ہاتھ اور پاؤں کٹوا دوں گا الٹی جانب سے اللہ اکبر یعنی یہ سارا کچھ جو وہ کہہ رہا تھا وہ وقت کی سپر پاور تھا اور اس کا مطلب یہ خالی خولی دھمکی نہیں تھا وہ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ کر سکتا تھا سب کچھ یعنی حقیقت تھی ساری اب وہی جادوگر جو کچھ دیر پہلے جب وہ حالت ایمانی میں نہیں تھے تو اس وقت تک وہ اسی سے بارگیننگ کر رہے تھے اب جب اللہ نے ایمان رصیب فرما دیا تو اب انہوں نے وقت کی سپر پاور کو بللکار دیا کہا فقد ایمان تقاض تجھ سے جو ہوتا ہے تو کر لے اللہ اکبر ہم تیری کسی دھمکی سے درنے والے نہیں ہیں اب تو انہیں جو کرنا ہے کرلو فقد ایمان تقاض تو جو کرنے والا کرلے انما تقضی ہاتھی الحیات الدنیا تو زیادہ سے زیادہ ہماری اس دنیا کی زندگی کا فیصلہ کر لے گا تو اچھا ہے ہم اپنے اللہ سے جا ملیں گے ہماری ملاقات اپنے اللہ سے ہو جائے گی تو یہ اصل میں ایمان کی وہ کیفیت ہوتی ہے جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مجبور کیا کہ انہوں نے کوئی مسئلہت کا راستہ اختیار نہیں کیا اور انہوں نے اس امتحان میں بھی پاس ہو گئے کہ لوگوں نے پکڑ کے ان کو منجنیق کے ساتھ آگ کے علاؤں کے درمیان میں پھینکا اب بظاہر تو یہ تھا کہ جل جانا تھا لیکن ابراہیم علیہ السلام چونکہ اللہ کے لیے محسن قرار پائے تھے اور ہر وقت وہ قربِ الٰہی کو حاصل کرنے کے لیے آگے سے آگے بڑھ رہے تھے لہٰذا وہ اس امتحان میں بھی پاس ہو گئے سبحان اللہ جب وہ اس امتحان میں بھی پاس ہوئے تو اللہ نے فرمایا یعنی آگ کے اندر جا کے اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دے دیا قلنا یا نارکونی بردم و سلامن علیہ ابراہیم ہم نے کہا اے آگ تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے تھنڈی بن جا اب تھنڈی کا مطلب ایسا نہیں ہے کہ ایسی تھنڈی ہو جائے کہ جیسے فریزر میں تھنڈک ہوتی ہے تو ابراہیم علیہ السلام کو تھنڈ لگنے لگے نہیں قونی بردم و سلامن علیہ ابراہیم سلامتی والی تھنڈک یعنی خوبصورت اور بہترین محول بنا دی ابراہیم علیہ السلام بچ کے پھر آگ اس امتحان میں بھی کامیاب ہے جان کا امتحان اس میں بھی کامیاب ہے وطن چھوڑا ہر چیز چھوڑی اللہ اکبر اب کہانی جو آگے بڑھتی ہے ناظرین کرام جو امام انسانیت کو اللہ تعالی نے جو امام انسانیت کا لقب عطا فرمانا تھا تو سارے امتحانوں کے بعد فرما چکا تھا پھر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بلایا کہ تُو مرکز انسانیت پہ آ اس لیے کہ سب سے پہلا گھر جو اللہ نے انسانیت کے لیے بنایا ہے وہ مکہ میں تھا لہٰذا یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ امام انسانیت کسی اور جگہ پہ رہے اور وہ مرکز انسانیت پہ نہ آئے لہٰذا امام انسانیت کو حکم دیا کہ تُو مرکز انسانیت پہ آ جا اگرچہ وہ اس وقت مٹی کے نیچے آ چکا تھا تو اپنے بچے کو اور اپنے اہلیہ کو وہاں پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں اللہ اکبر یہ بھی کیسا امتحان ہے آج آپ اور میں ہم اس کو یوں تصور کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے گھروں میں جہاں بھرے پورے گھر ہیں جہاں پہ کمیونکیشن کے سارے ذرائع موجود ہیں جہاں پہ دنیا کے ساتھ رابطے کے سارے ذرائع موجود ہیں آپ کے پاس ٹیل فون موجود ہے موبائل فون موجود ہے ہر چیز کے ہوتے ہوئے پھر بھی آپ اگر اپنے اہل خانہ کو کہہ دیں کہ میں تمہیں ہمیشہ کے لیے یا چند مہینوں کے لیے یا چند سالوں کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں بغیر کسی وجہ کی آپ دیکھیں تماشا کیا بنتا ہے اللہ اکبر لیکن ابراہیم علیہ السلام اپنے چھوٹے سے بچے کو اور اپنی اہلیہ کو کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں وادی غیر زی ذرع جہاں کوئی آدم نہ آدم زاد اللہ اکبر یہ بھی اللہ کا حکم تھا چھوڑ کے جا رہے ہیں کچھ نہیں پتا ان کا انجام کیا ہوگا کچھ نہیں پتا ان کو کوئی یہاں پہ آکے جنگلی درندہ ہی کھا جائے یہاں پہ کوئی لوٹیرہ آ جائے کوئی بھی آ سکتا ہے اللہ اکبر اس جنگل میں اکیلے اس وادی میں چھوڑ کے جا رہے ہیں بی بی اتنی پریشان ہوئی ہیں بخاری شریف کی روایت ہے بی بی اتنی پریشان ہوئی ہیں بی بی حاجرہ پیچھے پیچھے دورتی گئیں ابراہیم کہاں جا رہے ہو کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو بولتے ہی کچھ نہیں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو نہیں بولتے جب خود ہی خیال آیا بار بار پوچھنے کے بعد خود ہی خیال آیا کہ یہ ابراہیم تو اللہ کے حکم کے بغیر کچھ کرتا ہی نہیں ہے تو یہ اللہ کا حکم ہوگا لہٰذا پھر خود ہی پوچھا ابراہیم علیہ السلام نہیں بول رہے تھے تو خود ہی پوچھا آ اللہ امراکہ بہادا کیا اللہ نے تمہیں حکم دیا اس بات کا اللہ اکبر بس یہ پوچھا تو پھر بولے ابراہیم علیہ السلام نعم ہاں اللہ نے حکم دیا ہے دیکھیں ہر امتحان امتحان کی نوئیتیں دیکھتے جائیں اس میں بھی پاس ہو گئے چھوڑ دیا اب وہ بی بی بھی کیا تھی وہ بھی اس خاندان ابراہیمی کی خاتون تھی اس کو بھی اللہ نے کیا ایمان نصیب کیا تھا وہ جب جو ہی سنا کہ اللہ نے حکم دیا ہے ان نعم سنا کہ ہاں اللہ نے حکم دیا ہے تو فوراں پیچھے ہٹ گئی جو ابھی تک منتیں کر رہی تھی ابراہیم علیہ السلام کی کہ تو مجھے کیوں چھوڑ کے جا رہا ہے وہ فوراں پیچھے ہٹ گئی دلیر ہو گئی اللہ نے قوت عطا فرما دی وہ ایمان کی قوت اللہ اکبر بالکل ایک انتہائی دلیر خاتون کی طرح کہتی ہیں اِذَنْ لَا يُدَيْعُنَا اگر اللہ نے حکم دیا ہے تو پھر وہ ہمیں کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا تو جانا ہے تو چلا جا ہمیں ہماری حفاظت پھر اللہ کرے گا سبحان اللہ یوں ناظرین کے نام وہی بچہ جب وہ چلنے کے قابل ہوتا ہے یعنی یہ انتہان کی بالکل آخری کڑی مجھے یوں لگتا ہے اگر قرآن کا بیان پڑھیں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ امام انسانیت ابراہیم علیہ السلام کو پہلے ہی بنایا جا چکا تھا امتہانات سارے وہ پاس کر چکے تھے امام انسانیت کا لقب مل چکا تھا پھر اللہ ان کو مرکز انسانیت پر لایا حضرت ابراہیم علیہ السلام امام انسانیت کے بننے کے بعد یہ جو زب ہے اسماعیل کا واقعہ ہوا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زبا کرنے کے بارے میں جو خواب میں دکھایا گیا ہے مجھے یوں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے امتہان ابراہیم علیہ السلام کے پہلے ہی لے لئے تھے اب تو صرف یہ آخر میں اللہ نے خواب میں دکھایا کہ وہ اپنے بیٹے کو زبا کر رہے ہیں اور نبیوں کا خواب چونکہ وہی ہوتا ہے لہٰذا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے مشورہ کیا کہ بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں زبا کر رہا ہوں اب اندازہ کیجئے مشورہ کس سے ہو رہا ہے جس کو زبا کیا جانا ہے اور مشورہ کون کر رہا ہے باپ مشورہ کر رہا ہے بیٹے کو زبا کرنے کے اللہ اکبر یہ کیسے باپ بیٹا تھے تو وہ کہتا ہے اللہ کے رسول ابراہیم اے میرے باپ آپ کو جو حکم ہوا یا ابا تفعل ما تو امر آپ کو جو حکم ہوا ہے کر گزریے اب یہ کر گزریے جب وہ کہہ رہے ہیں تو چھوڑی ان کے اپنے گلے پہ پھرنی تھی کسی کے لیے مشورہ نہیں دے رہے تھے ہم جانوروں کو زبا کرنے والے کیا جانے قربانی کیا ہوتی ہے اپنے گلے پہ چھوڑی پھرنی تھی مشورہ دے رہے ہیں یا ابا تفعل ما تو امر خیر دونوں ہی تیار ہو گئے نہ باپ نے کہا کہ یا اللہ اتنا مشکل امتحان تو نہ لے کہ اب بیٹے کو ہی میں قربان کر دوں جو سو سال کے عمر میں دعائیں مانگ مانگ کے لیا تھا اللہ اور نہ بیٹے نے کہا کہ اللہ تو مجھے زبا کروا کے کیا لے گا یہ دونوں ہی تیار ہو گئے اللہ فرماتا ہے دونوں تیار ہو گئے باپ بھی تیار ہے زبا کرنے کے لیے بیٹا تیار ہے زبا ہونے کے لیے کوئی نہیں بولا نہ باپ بولا نہ بیٹا بولا کہ یا اللہ اتنا مشکل امتحان تو نہ لے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ دونوں نے تیار ہو کے وہ اس کو لٹا لیا ہے اللہ پر اللہ فرماتا ہے وہ تو نہیں بولے دونوں وَنَا دَيْنَاهُنْ يَا عِبْرَحِيمِ ہمیں بولنا پڑا کہ اے عِبْرَحِيم تو کیسا آدمی ہے قَدْ صَدَّقْتَ الرُّعِيَ تو انہیں خواب بھی سچا کر دکھایا اللہ اکبر اور پھر اللہ تعالی نے خود سرٹیفکیٹ جاری کیا یہ عِبْرَحِيم علیہ السلام نے نہیں کہا کہ اللہ اتنا مشکل امتحان نہ لے یہ اسمائیل علیہ السلام نے نہیں کہا یہ تو اللہ تعالی نے خود فرمایا کہ اِنَّهَذَا لَهُوَ الْبَلَعُ الْمُبِيدِ اے عِبْرَحِيم امتحان بڑا مشکل تھا بہت واضح امتحان تھا تو اس امتحان میں بھی کامیاب ہوگی اللہ اکبر اور اس کے بدلے میں اللہ نے اللہ فرماتا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحِنْ عَذِيم ہم نے اس کے بدلے میں ایک عظیم زبع ایک عظیم قرمانی ایک عظیم جانور جو ہے وہ زبع کروا دیا یہ ہے وہ قرمانی جو اصل میں عِبْرَحِيم علیہ السلام کی سنت ہے آج جانوروں کو زبع کرتے ہوئے ہمیں تو یہ تصور بھی نہیں آتا عِبْرَحِيم علیہ السلام کی زندگی کیا تھی وہ کن کن امتحانوں میں کیسے کیسے پاس ہوتے گئے ہم کبھی کسی چھوٹے امتحان میں پاس ہوئے ہوں تو ہمیں پتہ ہو کہ اللہ کے قرب کی لذت کیا ہوتی ہے ہم کہیں امتحانوں میں پاس ہونے کا کوئی تجربہ رکھتے ہوں تو ہمیں یہ لذتِ عاشنائی کا بھی کوئی احساس ہو ہمیں اصل میں یہ احساس نہیں ہے کہ اللہ کے قرب کی لذت کیا ہے قرمانیوں کی داستان عِبْرَحِيم علیہ السلام کی کیا ہے اس کی طرف دیکھیں پھر سمجھیں کم از کم جس وقت آج ہم جانوروں کے گلے پر چھوٹی پھیر رہے ہوں ناظرین کرام آج جب ہم جانوروں کے گلے پر چھوٹی پھیر رہے ہوں تو کم از کم یہ تو احساس کریں کہ میں اپنی خواہشات کے گلے پر چھوٹی پھیر رہا ہوں آئندہ میں اپنی خواہشات کے مطابق زندگی نہیں گزاروں گا عِبْرَحِيم علیہ السلام کا عصوہ یہی ہے سنتِ عِبْرَحِيمی کیا ہے سنتِ عِبْرَحِيمی یہ ہے کہ زندگی اپنی مرضی سے نہیں گزارنی زندگی اللہ کی مرضی سے گزارنی ہے اللہ تعالیٰ نے عِبْرَحِيم علیہ السلام کا تعارف کیا کروایا ہے اِنَّ عِبْرَحِيمَ كَانَ عُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا عِبْرَحِيم علیہ السلام کیا تھے وہ اکیلے تھے وہ امت تھے وہ پیشوا تھے اور وہ قانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وہ ہر وقت یقصو ہوکے اور یک رخے ہوکے اللہ کے فرما بردار رہتے تھے اور اس وقت اس انتظار میں رہتے تھے کہ میرا اللہ مجھے حکم فرمائے اور میں وہ حکم کی پابندی کر کے اللہ کے قرب میں اور اضافہ کروں اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاؤں ایسے ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے عبراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا اللہ اکبر اور خلیل کون ہوتا ہے وہ ذاتی دوست ہوتا ہے وَاتَّخَدَ اللَّهُ عِبْرَحِيمَ خَلِيلًا اللہ فرماتا ہے عبراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا تو اللہ کا دوست بننا آسان نہیں ہے یہ امتحان ہے یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمہ ہونا آج اگر ہم یہ تیع کر لیں اس قربانی کے موقع پر کہ اے اللہ آج سے پہلے ہم نے جتنی زندگی گزاری اس میں جتنی کوتاہیاں غلطیاں خطائیں ہوئیں اللہ تو معاف کرنے والا ہے وہ تو ہمیں معاف کر دے لیکن آج کے بعد جتنی زندگی گزرے گی اللہ وہ صرف تیری مرضی سے گزرے گی اگر ہم یہ آج یہ تیع کر لیں تو یہی اصل میں ملت عبراہیمی کی پیروی ہے یہی سنت عبراہیمی کی پیروی ہے اور یہی قربانی کا فلسفہ ہے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ایسی زندگی عطا فرمائے کہ جو عصوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور عصوہ ابراہیمی کے مطابق ہو تاکہ ہم بھی اللہ تعالی کے ساتھ دوستی اور اللہ تعالی کے ساتھ قرب کے مزے لوٹ سکیں دنیا میں بھی اور آخرت میں اسی دعا کے ساتھ ناظرین اکرام آج کا پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اجازت چاہتا ہوں ناظرین اکرام قربانیاں کیجئے لیکن اس حکمت کو اور اس فلسفے کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ سے وعدے کر لیجئے بہت بڑا موقع ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس حکمت کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ